تو گائز سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل راہل تھیال وی لوگز میں تو گائز جیپ سفاری کرتے وقت ہم اپنی اگلی ڈیسٹینیشن میں پہنچ گئے ہیں جو کی ہے بگ بودھا ٹیمپل کو سو مئی یہ صوبے سات بجے سے لے کے شام ساڑھے چھے بجے تک کھلا رہتا ہے تو گائز کو سو مئی بگ بودھا ٹیمپل میں پہنچنے کے بعد ہمیں پتا لگا کہ یہ جو بگ بودھا سٹیچو ہے یہ بارہ میٹر ہائٹ میں لمبا ہے اور اسے کافی دور سے دیکھا جا سکتا ہے کو سو مئی میں اور یہ کو سو مئی کی سب سے مین اٹریکشن میں سے ایک اٹریکشن ہے اور اسے پرموٹ کرنے کے لیے یہاں کی گورنمنٹ نے اس کو پیمپلیٹس، میکزین، پوشکارٹس میں بھی ہر جگہ پرموٹ کیا گیا ہے یہاں کے لوگوں نے مل کر اور یہاں کے مانکس نے مل کر اس کا نرمان 1972 میں شروع کیا تھا اور یہ سٹیچو کمپلیٹ ہوا سا 1975 میں 1975 میں کمپلیٹ ہونے کے بعد کافی زیادہ رینوویشنز یہاں کی اور کافی بار اسے امپروو کرنے کی کوشش کی گئی اور آج اس سٹیچو تک پہنچنے کے لیے آپ کو بہتر سیڑھیاں چڑھ کے اوپر تک جانا پڑتا ہے تو چلو اوپر چلتے ہیں گائز یہ 72 سٹیرز جو ہم ابھی چڑھ رہے ہیں یہ 72 سٹیرز چڑھنے کے بعد ہم اوپر پہنچ جائیں گے بگ بودھا ٹیمپل میں اور یہ جو جس طرح سے یہاں پہ اپنے بگ بودھا کی جو سٹیچو بنایا ہے یہ ایک ایول کو ریپرزنٹ کرتا ہے ایسا کہتے ہیں تو گائز کہتے ہیں جو یہ پوشچر ہے بگ بودھا کا اسے کہتے ہیں بودھا ان دہ پوشچر آف سبڈوئنگ مارا جس کو کہتے ہیں ریپرزنٹنگ ایول سو گائز بگ بودھا سٹیچو جو 12 میٹر ہائٹ میں لمبا ہے اسے کنکریٹ دوارہ بنایا گیا ہے اور اس پہ گولڈن پینٹ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ گولڈن دیکھتا ہے تو گائز یہ ایک ٹوریسٹ اٹریکشن سپورٹ ہی نہیں ہے یہاں ایک ریلیجیس ویلیو بھی یہ ہولڈ کرتا ہے یہاں کے لوگ آ کر یہاں ورشپ کرتے ہیں میڈیٹیٹ کرتے ہیں تو اس جگہ پہ آ کے ہمیں تین چار چیزوں کے بارے میں پتا لگتا ہے یہاں کی سپریچوالیٹی کے بارے میں یہاں کی کلچر کے بارے میں اور یہاں پہ آپ سائٹ سنگ کی جا سکتے ہیں آپ تینوں جگہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھا لینڈسکپ آپ کو دیتا ہے لیفٹ سائیڈ میں آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو پورا کوسومئی سٹی دکھے گی اور رائٹ سائیڈ سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو کوسومئی ائرپورٹ دکھے گا تو گائز یہاں شہر کی بھگذر سے دور آ کے آپ کو ایک الگ سکون ملتا ہے بہت ہی پیسفل ایریا ہے یہاں بیٹھ کے آپ گھنٹوں بے تیٹ کر سکتے ہیں اور ایک بہت ہی شانتی پریہ محول آپ کو ملتا ہے تو گائز جب بھی آپ کوسومئی آئیں تو آپ بگ بودھا ٹیمپل ضرور آئیں اور یہاں سے باہر نکلتے ہی آپ کو کافی سووینئر شاپس ملیں گی فوڈ کیفے ملیں گے تو آپ یہاں بیٹھ کر ہر طرح سے انجوائے کر سکتے ہیں تو گائز سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو لائک کریں ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے تھے دھنیواد